جیہاں دوستو پہلوانوں کی زندگی سے جڑا ایک کالا سچ آپ سبی کو بتائیں گے تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے یہ بات ہم نے سشل کمار کیس کے بعد جانے کی کیسی حالت ہو جاتی ہے پہلوانوں کی جو اولمپک جیسے بڑے میڈل نہیں جیت پاتے جو کئی سارے بڑے مقاموں پر ہار کا سامنا کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں آگے کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں یہ سچ ہے کہ آکھاڑے میں ناکام رہنے والے پہلوان بھی کماتے ہیں لیکن کیسے کماتے ہیں ان کا ذریعہ الگ ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں ان کا استعمال چناؤک دوران زاجنیتک پاٹیا کرتی ہیں اپنے آپ کو سرکچت رکھنے کے لیے تاکہ ان کے آس پاس ایک گھیرہ بنا رہے یا وہ بینکوں کے کرج وصولی ایجنڈ بن جاتے ہیں سوتروں کے مطابق یا پھر دلی ہریانہ کے پپ کلب میں باؤنسر بن جاتے ہیں سشل کے ساتھ تو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی تو آخر انہوں نے اپنی کمائی یا پھر الگ رنجس کا جریعہ کیوں آزمایا پھر اس نے ظلم کا راستہ کیوں پکڑا سب اسی بات کو لے کر حیران ہیں کیونکہ دیکھا جائے دوستو تو سشل کمار کشتی کے دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب پہلوان ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ کیوں اندازتوں میں پڑ گئے تو آپ کو بتا دیں کچھ سمیں سے اس کا ساتھ گلت سنگت سے جڑا تھا ان کے قریب سے جاننے والوں کا یہی کہنا ہے ان میں پسچمی اتر پردیش اور دلی ہریانہ کے کچھ پرمو گینگسٹر کے نام لیے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوا کون ہے ویسے ایک اور حیرانی کی بات ہے کہ پچھلے ایک سال میں دلی پولیس نے دو درجن پہلوانوں کے خلاف ہتیا کی کوشش دھمکانے وے مار پیٹ کرنے کے معاملے درج کیے ہیں یہ دوستو پہلوانی کی دنیا کا ایک کڑوہ اور کالا سچ ہے جو شاید کوئی نہیں جاننا چاہے یا کوئی بتانا نہ چاہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر کوئی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ پاتا دوستو کچھ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے تب دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں کمائے کا ذریعہ ہے نہیں تو ایک ماتر ذریعہ بستا ہے باؤنسر پپڈ کلب میں یا پھر کسی کو سرکشہ پر دان کرنا اپنے ہشٹ پشٹ شریر سے تو وہ راستی اپنا آتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سالوں میں درجنوں پہلوانوں کے خلاف ایسی واردہ درج ہوئی ہے جنہوں نے ہتیا کی کوشش کی ہو لوٹ پارٹ یا پھر دھمکانے کی کوشش کی ہو یہ کڑوہ سچ ہے دوستو نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ